کیا آپ کو چاہیے ویزا فنلینڈ کا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی امپورٹن ثابت ہونے والی ہے کبھی زیادہ آپ کے لئے اہمیت کی حامل ہے یہ ویڈیو کیوں کیوں کہ فنلینڈ میں لیبر کی شورڈ اچ پڑھ گئی ہے ابھی سے نہیں یہ تقریبا تین چار سال سے پڑھی ہے لیکن ابھی جو آپ کو میں دکھانے والوں آپ کو میں سمجھانے والوں دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مجھے یہ بات پہلے کیوں پتہ نہیں دی گھر بیٹے ہی کسی ایجنٹ کسی کنسلٹن کے بغیر اور آپ لوگ فنلینڈ میں موپ ہو سکتے ہیں فنلینڈ میں آپ لوگ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں خود آئی تھا ندر لینڈز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ندر لینڈز کیسے آتے ہیں سپین میں ہوں ابھی کیسے آتے ہیں تو اس کے اوپر میری ویڈیو بنی وچھے کر سکتے ہیں آپ لوگ کو لنک مل جائے گا ٹھیک ہے اب میں یہ ویڈیو کبھی بناتا ہوں ٹھیک ہے لگزنبرگ کے اوپر کیونکہ ڈیمانڈ ہے بھی وہاں پر وہاں پر لوگ آتے بھی ہیں لوگ ویزے کے ذریعے آئے بھی ہیں لگزنبرگ میں وہاں پر کیونکہ ڈیمانڈ ہے وہاں پر تو جن کنٹریز میں ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کنٹریز میں آپ لوگ کو ویزے اپلائے کرنا چاہیے لازمی سیم اسی لحاظ سے فنلینڈ کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر ابھی ڈیمانڈ پڑھ گئی یہ ڈیمانڈ ہے یا پر لوگ چاہیے یا پر بندے چاہیے یا پر اسی لئے اگر آپ اس کنٹریز میں ڈیمانڈ ہے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں آپ کو سو پیسز ویزا ملنے والا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دنیا کا نظام چلتے ہیں میرے بھائی سپلائے ہیں ڈیمانڈ پر جہاں پر ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ سپلائے کرتے ہیں تو آپ کو ریسپونس ملتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو کومنسینس کی بات ہے اور اسی کی اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی فنلینڈ کے اوپر ٹھیک ہے اس ویڈیو میں نے آپ لوگ کو سکرین پر سمجھائے نہیں تھا کیونکہ انپورسنیٹلی میرے پاس کمپیٹر سکرین اسٹیم نہیں تھی آج آپ لوگ کے لیے میں کمپیٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں میں ہی جوب اپلائے کرنا سٹیپ بائی سٹیپ شور سے لے کر اے ٹو زٹ آپ لوگوں میں سمجھانے والوں کس طرح آپ لوگ جوب اپلائے کر سکتے ہیں کس طرح آپ لوگ کا فیلینڈ کا برکویزہ مل سکتے ہیں تو چلی چل دے کمپیٹر کی سکرین کے اوپر آپ کو میں سمجھاتا ہوں کس طرح آپ لوگوں نے سی وی سرمیٹ کرنی ہی اور پاس کھو لیٹر ایڈگیشن لوگ کومنس پروبیشنل ایکسپیرینس سارا کچھ جو میں نے سمجھایا تھا پریویس ویڈیو میں اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھانے والوں چل دے کمپیٹر کی سکرین کے اوپر کمپیٹر کی سکرین کے اوپر آنے کے بعد آپ یہاں پر لکھ دیں گے گوگل کروم کے پیچ پر لکھ دیں گے آپ carwer.fi fi کا مطلب ہے فیلینڈ انٹر کر دیں گے اس کو career.fi آپ ڈریکٹل آٹومیڈکلی career.fi فیلینڈ کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایک ایجنسی ہے جہاں پر آپ لوگ کو فیلینڈ کا ورک ویزا فیلینڈ کی جوپس مل جاتی ہے اور آپ کو دی جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ چیک کریں یہ ایک پرسنل ان کے لیے ایک چیز ہے پرائیویٹ چیز ہے جو کہ آپ لوگ کے لیے جوپ فرام کر سکتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جوپس پور دوز ہو آسک ان کے لیے جوپس جو کہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیٹر کی جوپ ریسپشنیس کی جوپ فیانشل پروپرٹی مینجر کی جوپ کافی ساتھ کٹیگریز ہے یہاں پر دیکھیں اگر آپ ایمپلوئر ہے تو یہاں پر ان کا سیکشن بھی دیا ہے ایمپلوئر کوئی بندہ ہے یہاں پر اپنی جوپ وہ پبلش کر سکتا ہے ایمپلوئیس کے لیے دو بھی موجود یہاں پر اپنے آوز بھی صوبت ویلیوز اور آرٹکل سب ٹیک ہے اچھا آپ یہاں پر آپ میں آنا ہے دیکھیں گر کر دیں گے اس کے اوپر یہ آپ نظر آ رہے آپ کو اس کو پر کلک کر دیں گے پورجوب سرچ کی اوپر یہاں پر آجے اس کو آپ نے انگلیش میں کر لینا کیونکہ یہ پیج آٹومیڈکل ہے جوز پینش لینویج میں کیونکہ ہم بات کر رہے پہلینڈ کی پہلینڈ میں پینیس لیمیج بولی جاتی ہے آئی لانگ ویڈ انگلیش اچھا اب یہ دیکھیں اب یہاں پر آپ آگئے ہیں یہاں پر کافی زیارہ جوپز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک کوئی مصدل کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر آٹومیڈیکلی سیونٹی تری ویکنزیز اویلیبل پڑی ہیں تو ان کے لیے ہم اپلائے کرنا شروع کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کوپرٹی مینجر ہو گیا ٹھیک ہے سروس انجینئر ہو گیا شپٹ مینجر ہو گیا آپ آتے جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ اس کے اوپر میں نے ماؤس رکھا ہے کنسٹرکشن ورکر یہ کوئی عام بندہ ہوتے ہیں میسن ہو گیا جو اس کے لیے بہو بندے اپلائے کر سکتا ہے کوئی سکل نہیں چاہیئے اس میں ٹھیک ہے پول ٹائم ہاؤس کلینر ہو گیا اب اس人 لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کلینر کی جوپ دکھائے ہمیں آپ کے لیے مہر با کی جوپ آگئی آپ فل ٹائم کلینر کی جوپ کر سکتے ہیں وار ہاؤس منجر کی جوپ کر سکتے ہیں ہاؤس کیپر کی جاپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہاؤس کی پری� Wakle orient اس bracائیں جوپ جویہ ہیں باہت جوپ اس طرح ہوتی یہ سمبر کیلی ہوتی ہے تو ڈیفین دیکھنا آپ دیکھنا پڑھتے ہیں آپ کو آپ شوپ ورکر ہیں ٹھیک ہے اور ایک شوپ کے لیے یہ ہو گیا اچھا پر طرح اگر آپ نیچے اس طرح آتے چلتے ہیں کافی زیادہ جوپ سے ہیں آپ نے خود چیک کرنا ہے ایک منٹی چیز آٹا گیا ہے اچھا یہ آپ نے چیک کرتے جانا ہے اس طرح ٹھیک ہے آپ اس طرح تقریباً دوسرے پیچ تیسرے چوتھے پیچ پر چلتے جائیں اور جوپ دکھ دے جائیں اور اپلای کرتے جائیں ایک جوپ کیلنی کافی سے جوپ کیلئے اپلای کرتے جائیں آپ لوگوں میں ایک جوپ کیلئے اپلای کرنے طریقے سے کہوں گا اب فرزامپل میں کہتا ہوں کہ میں نے کانسٹرکشن ورکر کیلئے اپلای کرنا ہے کلک کر دوں گے اس کی اوپر کلک کر دیا آپ کے سامنے اس جوپ کی ساری ڈسکرپشن آ جائے گی جوپ کی ڈسکرپشن پڑھنی بہت ضروری ہے جوپ کی کیونکہ اس کے بیس پر آپ لوگوں نے ایورپ آس کو لیٹر ایورپ آس سی بنانی ہوگی تو آپ لوگ کی پس ہونے چاہیے اب یہ دیکھیں یہ جوپ کا ٹائٹل ہو گیا ٹیک ہے اور آپ کو ڈسکرپشن دی بھی کہ ہیلو جوپ سیگر انٹرسٹ انڈ کانسٹرکشن ورکر برسک ان ہارڈ ورکنگ سوئل کانسٹرکشن ورکر ایک سیول کانسٹرکشن ورکر چاہیے جو کہ سیول انجنیئر کے انڈر کام کرنا پڑے گا آپ کو ایتنک سو تو اب گرہ میں ٹرسٹ ہے اس ورکنگ میں تو آپ نے اس کے لیے اپلائے کرنا ہوگا اب یہ دیکھیں میچے سب کچھ دیا ہوئے میں سب کچھ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ لوگ کو میں چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ لوگ کی کام کی چیزیں ہیں پلیز سبمیٹ یہ دیکھیں اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کیجئے ہمارے اپلیکیشن پورٹل پر سمجھا گئے آپ کو میری بات تو ایک تو آپ یہاں پر سیول سن کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین بات کیا ہے بہترین بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر کلک کریں یہ دیکھ رہے ہیں لیو اپلیکیشن کے اوپر اور یہاں پر آپ کی اپلیکیشن پر اپن ہو جائے گا آپ یہ اپنے سارے اپلیکیشن پر کس طرے سبمیٹ کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ کو میں اب اس پلین کرتا ہوں کچھ لوگ اثر کمنٹ میں کہتے ہیں بھی آپ جلدی بولیں جلدی اس لیے بولتا ہوں کیونکہ ٹیمز آئے کرنا چاہتا نہیں ہے آپ لوگا اگر میں آرام سے بولوں پورٹل پر آرام سے بولوں کہ آپ یہاں پر آنے کے بعد کلک کر دیں گے اب یہ کروں گے تو آپ ظاہری باتیں آپ خود سمجھ جائیں ٹیمز آئے لے گا اب یہ فرسنل انفرمیشن پوچھ رہا ہے تو یہاں پر اپنے لکھ دینے نام پورٹل پر اپنے نام گل ہو گیا یہ سیکنڈ نام اب یہاں پر آ گیا ٹیک ہے یہ لکھ دیئے یہاں پر اب ڈیٹ آو برث لکھنے اب یہ چیزیں آپ نے خود سمجھ نہیں لکھنی جو آپ کی چیزیں آپ کے آئی ڈی کارڈ فاسپورٹ میں ہیں وہ لکھنی ہے آپ نے ڈیٹ آو برث لکھ دینے آپنا اس کے بعد ہم ایمیل کے ذریعے آپ کو انفرم کریں گے ایمیل ایڈریس اپنا ویڈ لکھیں اس کے بعد ٹیلیپون نمبر لکھیں کنٹری کوڈ سٹریٹ ایڈریس لکھ دیں زیپ کوڈ جو کہ آپ کے سیڈی کا زیپ کوڈ پوسٹل کوڈ ہے اس کے بعد پوسٹل ڈسٹرٹ ڈسٹرٹ کا نام اس کے بعد دیکھیں لنکڈن پروپائل جو کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں میرے بھائی آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لنکڈن کے پروپائل لازمی بنائیں وہاں سے یہ لوگ اکثر لوگ کو اٹھا لیتے ہیں آپ کا پروپائل اگر وہاں دیکھتے ہیں پروپائل سٹرونگ ہوئے آپ کا تو اس کا ایک بہت بڑا اچھے امپریشن پڑتا ہے سمجھا گی آپ کو میری بات جو سبسکرائبر تم کو پتا ہوگا میں کتنا پوسٹ کرتا ہوں اس کے اوپر لنکڈن کے اوپر انڈیڈ کے اوپر اب تلیل اپنے باریں بتائیں کہہ رہے کہ why are you interested in this position and us as a workplace کہہ رہے کہ آپ کیوں انٹرسٹڈ ہے اس جو بے کیوں اس as a worker ہمارے لئے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ایمپورٹن چیزیں لکھنی ہے اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لکھ سکتے ہیں کہ I I like it I liked the the agency agency and I would like I would like to be to be hired by this company company ٹھیک ہے یہ لکھتی ہے آپ نے کس پہلے انہائیت ہو گیا company and I already work and construction construction sector ٹھیک ہے میرا پاہی تو اس طرح آپ نے کچھ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے میں زیادہ لکھوں گا نہیں مزید آگے سرہ ایک لونگ پریڈاب نہیں لکھوں گا اس کے اوپر ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے اس طرح کچھ لکھ دینا ہے motivation لکھ دینا ہے اپنے بارے میں اپنے آپ سے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں بڑے پرنکٹر دینا آپ کا اپنا ذہن تو ہے اپنا دماغ سے آپ کے پاس ہے دماغ کو زور لگا ہے اس کے اوپر بتایا کیوں آپ اس کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں کیوں آپ اس کے لئے eligible ہیں کیوں آپ اس کے لئے interested ہیں ٹھیک ہے تو کر سکتے ہیں اگر نئی کسی کو سمجھ گیا تو یہ جو میں نے بتا دیا آپ کو آپ یہ ایسا ہی copy paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ بھی ہو گیا اب work experience ہو گیا work experience اگر آپ نے کوئی previous کام کیا ہے ٹھیک ہے کوئی بندی اسربائی دیکھ رہے ہیں جنہیں کئی اور company میں کام کیا ہے کئی اور سعودی عربیہ میں کام کیا ہے دوبائی میں کام کیا ہے جو جہاں پر بھی کام کیا ہے تو یہاں پر اپنا previous work experience ڈال سکتے ہیں employer کا نام یعنی company کا نام ڈالنا ہوگا آپ نے کب اس company میں کام کیا کس انڈرسٹن میں کام کیا ہے کس کارہانے میں کام کیا ہے جو بھی اور title آپ کا کام کیا تھا آپ کا title کیا تھا آپ مہسن تھے آپ انجینئر تھے جو بھی تھے لیوڈی کیا دیا آپ کی employment کب سے کب سکتی کب تک انڈ بھی تھی تو آپ work experience سے آپ پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید بھی آپ یہاں پر دیکھیں work experience اور بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں بجھ رہے کہ آپ کوئی بھی education جو بھی آپ کا ہے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کچھ لوگ uneducated دیکھتے ہیں مجھے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ uneducated ہوتے ہیں انہیں education کیا نہیں ہوتی ان کے لئے option نہیں دیکھ رہا someone else کہ میں کوئی اور ہوں مجھ education میرے پاس ہی نہیں ٹھیک ہے وہ یہ کر سکتے ہیں training اگر آپ نے کوئی training کی ہے پر example کسی academy میں کسی چیز کی training کی تو آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں اصل لوگ ہو دے ہیں نا لوگ نے training کی ہوتی certification حاصل کی ہوتی diploma کی ہوتی تو آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں ٹھیک academy کا کون سی ہے مادری دوبان کون سی ہے مادری دوبان کے بعد آپ اردو ہنگی آتی تو کلک کر دیں ادھر کے اوپر آپ کوئی اور لیمیج بولتے ہیں سیکنڈ ترڈ لیمیج آپ کوئی آتی ہے آپ یہاں پر add سکتے ہیں انگلیش شاہ پر لازمی add اگر اگر آپ کو توڑی چلا ہے تو آپ کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے ملی تو میں اس لیے اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ can we also use your application and other recruitments کیا ہم آپ کا application pom کسی اور recruitment کے لیے use کر سکتے لازمی کر سکتے بھئی ہمارا مقصد دی کہ ہمار اس کے بعد یہاں پر نیچے cover letter اپنے attach other documents جو بھی آپ attach کر سکتے ہیں کلک کریں گے پڈی اپر کلک کر دیں گے اور continue to preview کبھر کلک کر دیں گے آپ سارے کا سارے جو معلومات ڈالی یا پر آپ کو مل جائے گا آپ اس کو review کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو میرے بھائی کرتا ہوں آپ لوگ میں ایک اچھا طرح اپنی پیملی کا حیال لگیے موی دی جات اللہ حافظ موسیقی